کسی بڑیرے کے سوچ کو بالائے تاک رہتے ہوئے آج یہاں پہ اکتھے ہوئے ہیں تو میرے عمت کو سرا ہو میرے ہمراہ چلو ہمارے عمت کو سرا ہو ہمارے ہمراہ چلو ہم نے ایک دین جلایا ہے ہواوں کے حلاف سائلستان بنا ہوا ہے لیکن اب کسی کو تو اس کی طرف نگاہ کرنی ہے نا اگر یہ بیڑا جنگ نبین بنا و تحریق اٹھا کے آیا ہے تو حق بنتا ہے آپ لوگوں کا بھی جو بائے باہر کھڑے ہیں اور اس سوچ میں کھڑے ہیں کہ شروع ہو سیدھے سوا بھی سا آئیں بھائی تشریف لے آئیں پر ڈال کے اندر تاکہ ہم ایک پیغام دے سکے ہم ایک واضح پیغام ان لوگوں کو دے سکے جو جنگ کو خیر سے پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں پتھر ہی سہی راہ میں حائل تو رہوں گا پتھر ہی سہی راہ میں حائل تو رہوں گا کچھ دیر تیرا مد مقابل تو رہوں گا میں انتہائی عدب سے دعوتیں خطاب پیش کرتا ہوں خسنین نول صاحب سے کہ جناب تشریف لائیے گا اور اپنے مقتصر سے وقت میں اظہار خیال فرمائیے گا کہتے ہیں اس کو دنائے کوئی بھی نہیں کر سکتا یہ وہی سرزمین جنگ ہے جہاں پہ ایک رومانس کی دیوی مدفن ہے پیار محبت خلوص اخلاص باٹنے والی ایک دیوی جہاں پہ مدفن ہے یہ حقیقت ہے اور یہ وہی سرزمین جنگ ہے جہاں پہ میں کوئی یونیورسٹی موجود بھی نہیں ہے نوبیل نام جافتہ تو اس سرزمین سے جنم لیتے ہیں ڈاکٹر اج جینئر شیخ الاسلام تو اس سرزمین سے جنم لیتے ہیں لیکن ان لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لئے باہر جانا پہتا ہے یہ ایک علمیہ ہے سرزمین جنگ کا بہتا ہے میرے ہی سرزمین جنگ کی بیٹی بائی باہر یونیورسٹیوں کے اندر تعلیم حاصل کرنے پہ کیوں مجبور ہے صرف اس لئے کہ ہم اس بنیادی سہولت سے محروم ہیں میرے معزز بڑے معزز مجھے چہرے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں اور بہت سے معزز چہرے باہر بھی کھڑے ہوئے ہیں تو بھائی تشریف لائیے کب اگلال کی اندر تاکہ میں اس پروگرام کی اس پروگرام کو عروج کی طرف لے کے جاؤں کھڑا ہوں روٹی کے آج ہی چار حرف لیے میری ماشاءاللہ سے ایجوکیشن باستر ہے میں نے سرگودہ یونیورسی سے کی ہے لیکن آج بھی یہ کہنے پہ حق بجانب ہوں کہ کھڑا ہوں روٹی کے آج بھی چار حرف لیے سوچتا یہ ہوں کہ کتابوں نے کیا دیا مجھ کو اور جن کے آنگل میں امیری کا شجر ہو موسیق جن کے آنگل میں امیری کا شجر ہو موسیق ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے اور یہی بات ہے انشاءاللہ ہم اس کو تبدیل کریں گے بڑی عدب سے انتہائی عدب سے میں دعوتِ کتاب دوں گا محمد سعیدن ساری صاحب کو ابھی نہیں کرنا یاد منہیں جرمے میں نہیں کرنا نیا رائیان صاحب نہایت عدب سے میں دعوتِ کتاب دوں گا صحصیل عامد فرسیاءال پر ہمارے بہت ہی بہت زبائی دوست جنہوں نے اس تحریک کے لئے بہت اچھا کام کیا ہے رائے انسر صدیق صاحب صدر تحصیل آمد پر سیاد رائے انسر صدیق صاحب میں مدشان وزیر ہوں در مصطفیٰ ہے سلطنت میری میں اسی سلطنت کا فقیر ہوں آپ میں آتا ہوں اپنے مشن کی طرف جنگ دوین بنو تحریک جو ماشاءاللہ اپنے عروج کی طرف جاری ہے جنگ کی عوام سے میں اتنے ہی کہتا ہوں جنگ کے لوگوں یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہ دے گی یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہ دے گی اگر اس دور میں جینا ہے تو کو کوہرام مچا دو اپنے حقوق کے لیے کوہرام مچا دو میرے تعلق تحصیل احمد پورسیال سے ہے چند دن پہلے احمد پورسیال میں میں نے پریس کانفرنس بلوائی ممنون ہوں اور میں ویسے کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر شیر فاردہ ناؤ سے کہ وہ سٹیج پر تشریف لیں ہمارے بانی ہیں میں روکویسٹ کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے کہ وہ سٹیج پر تشریف لیں اس پر اس کانفرنس میں لا تدا صاحبی حضرات نے شرکت کی ایک صاحبی نے کہا مجھے بعد میں کہ جنگ دوین بناو تحریک اس کا مقصد کیا ہے اس نے اقراض و مقاصد کیا ہے میرے بھائی بید یہی ایک تحریک ہے جو نام سے ہی واضح ہے جنگ دوین بناو تحریک جنگ بہت ہی پرانا زیلہ ہے اس سے ملفوظ تمام تحصیلیں اکثر و بشتر تحصیلیں تمام نہیں کہتا لویر کا درجہ حاصل کر چکی ہیں لیکن افسوس جنگ وہی کا وہی کھڑا ہے جب ہم ایوب چوک پر جاتے ہیں تو پنجاب کا سب سے بڑا چوک نظر آتا ہے لیکن جب ہم اس کے انتظام و انسران پر توجہ ڈالتے ہیں تو ہمیں خاتر خواہ کوئی اقدام نظر نہیں آتا نہ ٹریفک اشارے ہوں نہ ہی کوئی اور اور یہ وید ہی ظلہ ہے جس میں کوئی خاص ینورسٹی نہیں ہے عبادی کے لیاسے کے ہاؤسپیٹل موجود نہیں ہے وہ کیوں ہے کہ ہم نے کبھی اپنے سیاستدانوں پر توجہ نہیں دی ہم نے سیاستدانوں کو یہ باور ہی نہیں کرایا کہ ہمارے اگراز و مقاصد کیا ہیں ہم جو آپ کو ووٹ دے رہے ہیں وہ کس کے لیے دے رہے ہیں ہماری خیشات کیا ہیں ہماری ڈیمانڈ کیا ہیں ہم نے کبھی نہیں یہ سوچا ہم نے آپ ان کو بریانی کھلائی ان کو پانی پیلایا ووٹ لائنوں میں کھڑے ہو کر گھنٹوں گھنٹوں لائنوں میں کھڑے رہے ووٹ دے کر چلے گئے اب الیکشن قریب ہیں تو میری خیش ہے کہ جنگ کی عوام جب بھی کوئی ووٹ لینے آئے تو ہمارا سب سے پہلا مقصد اور ان سے جو ڈیمانڈ ہو وہ یہ ہی ہو کہ میرے بھائی میرے سیال شیخ مولانا صاحب جو بھی ہو کہ ہم آپ کو ووٹ دے رہے ہیں اسمبلے میں پہلی آواز جو گنجے وہ یہی ہو کہ جنگ کو دوین بنایا جائے کیا آپ میری اسمات سے اگری ہیں اینٹ پر میں اتنا ہی کہتا ہوں جنگ درتیے ہیر ترانجے دی جنگ درتیے ہیر ترانجے دی سڑپو سلطان ہے جنگ جنگ درتیے ہیر ترانجے دی سڑپو سلطان ہے جنگ شاہ جیونا نور حضوراں لالہاتھی وان ہے جنگ جنگ جنت ہے انسر سانگیاں دی سرپاکستان ہے جنگ جنگ جنت ہے انسر سانگیاں دی سرپاکستان ہے جنگ سن فقر ہے جنگ دے بنیان تے سڑی روح تے جان ہے جنگ خدا حضوراں کہوں گا میرے موں میں تمہاری زبان تھوڑی ہے میں جو موں سے بولا تو سچ کہوں گا میرے موں میں تمہاری زبان تھوڑی ہے ہمارا فون بھی شامل ہے ایسی جنگ کے اندر یہ جنگ کسی کے باگ کی جاگیر تھوڑی ہے نہ یہ جنگ کسی بڑھیرے کا نہ ہی کسی سرمایہ دارانہ نظام کا قائل ہے تو انشاءاللہ یہ نوجوان قیادت یہ نوجوان نسل جس کی ایک زندہ مثال آپ کے سامنے کھڑی ہے انشاءاللہ عزوجل عربہ فضل خدا ہے رب کریم کیونکہ ہم لوگ اللہ کے حکم سے نہ جھکنے والے ہیں اور نہ ہی الحمدللہ کبھی بکنے والے ہیں تو یہ اپنے ذہنوں کے اندر سے یہ بات نکال دے تو بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ عزوجل یہ جنگ میرا یہ جنگ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہر اس نوجوان پہ اتنا ہی ہے تو انشاءاللہ ہمیں اسی جنگ کے اندر رہنا ہے اور جو سورج زیادہ چند کرنا چاہے تو وہ بصیرہ کسی اور جگہ کرے تو بہتر ہوگا میں نہائیت عدب سے دعوتیں خطاب دینے کی جسارت حسن کروں گا حسن آزاد نو صاحب سے کیاپ تشریف لائیں اور خیالات اپنے خیالات کا اظہار کرمائیں بہت شکریہ دار ہوگی انہوں نے مجھے کل انوائٹ کیا اس ایونٹ پہ اور سیکنڈلی میں آپ سب شاہدین کا بڑا شوٹر گزاروں جو یہاں پر آئے بلا شبہ جنگ ایک ایسا خطہ ہے جس کو آج تک اوورلوک کیا گیا اگنور کیا گیا جنگ بنا ڈیویزن بناو تحریک کے حوالے سے میں ان کو سب سے پہلے مبارک پاک پیش کرتا ہوں کہ جس چھوٹے کلیل عرصے کے اندر انہوں نے جتنی ایک محنت کر دی ہے اس کا کوئی اور سانے نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے ایونٹس آئے روز یہاں پر ہونے چاہیے اور جنگ کے لوگوں کے اندر اویرنس پروگرام چلائے جانے چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ جنگ کی اہمیت کیا ہے یہاں کے لوگوں کے اصل حقوق کیا ہے اور ان کے اصل مسائل کیا ہے بڑی خوشی ہے کہ آج ایک تحریک چلائے جاری ہے کہ جنگ میں یونیورسٹری کا قیام ہو افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے دوزار تیرہ میں بھی اور دوزار آٹھ میں بھی بوٹ لیے صرف یونیورسٹری کا نعرہ بلند کر کے ہمارے سامنے ایسے ایسے نعرے بلند کیے گئے جس کی وجہ سے ہمیں ایسے سبز باگ دیکھنے پڑے کہ ہم نے یقین کر لیا کہ شاید آنے والے چند سالوں کے اندر ہی آپ بھی یونیورسٹری کا قیام ہو دے گا میں بڑے عرصے سے اس کے اوپر ریسرچ کر رہا ہوں اور ابھی تک اس کی سٹیرنگ کمیٹی جو ہے وہ بھی مکمل طور پر تشکیل نہیں کی گئی جنگ یونیورسٹری کلاسز کا آگاز ہونا تو میرے خیال سے شاید ایسا خواب ہوگا جو کہ میرے سمجھ سے باہر ہے کہ کب پورا ہوگا شرمندہ تعبیر ہونے کے اس کے کوئی آثار نظر نہیں آتے اگر ہم انیس سو اٹھانوے کے سینسز کو دیکھیں تو جنگ کی شرح پاندگی لیٹریسی ریٹ جو ہے سکسٹی پوائنٹ ون پرسنٹ ساٹھ اشاریہ ایک فیصد یہاں کا لیٹریسی ریٹ تھا اگر دوزار سترہ کا آپ ریشو اٹھا کے دیکھیں تو یہ راپ ہو کے تھرڈی سیون پوائنٹ ٹول پرسنٹ پر آگیا سینسز اشاریہ بارہ فیصد جبکہ یہاں پہ پرائیویٹ سکولز کا بھی تعداد بڑھ چکی ہے ہمارے گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کے بھی سٹوڈنٹس کی ریشو زیادہ ہوگی ہے مگر چونکہ کالٹی ایڈیوکیشن یہاں پہ نہیں ہے اس وجہ سے ہمارا لیٹریسی ریٹ گر گیا اور ہمارے سٹوڈنٹس یہاں سے نکل کے دوسرے شہروں میں چلے گئے کمپیرٹیو لی چھتیس ازلام ایسے جنگ پنجاب کے جنگ کا لیٹریسی لیول اس وقت ٹونٹی سیکس نمبر پر ہے چھبیس میں نمبر پر اور یہ ایک ایسا خطہ ہے جہاں سے ایک نہیں دو نوبل اوریٹس رہے ہیں ڈاکٹر عبدالسلام کی مثال ہمارے سامنے جنہوں نے فیزکس میں نوبل کے نام حاصل کیا مگر بیفور پر ایڈیشن یہاں سے ڈاکٹر ہرگو بن خرانہ بھی رہے رائے پور کے وہ رائے پور میں پیدا ہوئے تھے اور ڈاکٹر ہرگو بن خرانہ نے بھی یہی سے رہ کر نوبل اوریٹ وہ بنے نوبل اعزاز حاصل کیا تو ہمیں فخر ہونا چاہیے سب کانٹینٹ کے اندر ہیں کوئی اور ایسا خطہ نہیں ہے جہاں سے بیئر دو لوگ ایسے نکلے ہوں جنہوں نے نوبل پرائز حاصل دیا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم چاہتے ہیں ہمارے بچوں میں سے کوئی ڈاکٹر عبدالسلام یا ہرگو بن خرانہ بنے کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کے نوٹبلز میں پڑھے لکھے لوگوں کا بھی نام آئے ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں جہاں پہ کریکٹرز ہیں ایمپائرز ہیں ہینکرز ہیں رائٹرز ہیں جو جنگ سے ہیں نیئرز آپ کے بارے میں میں پڑھ رہا تھا ان کی شاعری اور ان کے عدوی کلام جو ہے وہ ان کے کوئی مثال نہیں ملتی پنجابی کے اندر علیم ڈار پاکستان کا ایک ایلیٹ پینل کا ایمپائر ہے جو یہاں سے ہے مباشرہ ہماری ایک کریکٹر ہیں پاکستان ویمنٹ ٹیم میں وہ یہاں سے ہے مگر کیا پچھلے کوئی تیس سال کے اندر ہمیں کوئی ایسا نام نظر آتا ہے جو کہے کہ ہم نے ایڈوکیشن کے اندر جا کے ایک نام بنائے ایسا نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ کوالٹی ایڈوکیشن کا فقدان ہے ہمیں چاہیے کہ ان ریپریزنٹیٹیوز کو ان نمائندگان کو جنہوں نے آج تک ہمارے سامنے کڑے ہوگے بلنگو بام دعوے کیے کہ ہم یہاں پہ یونیورسٹی کا قیام کریں گے جنہوں نے آپ کے یہ فورشیٹ والا یوسف شاہ روڈ کے اوپر بڑے بڑے بینر لگائے ہوئے تھے کہ ہم نے جنگ میں سینٹرلائز ایڈوکیشن سسٹم بنانا ہے ہم یہاں پہ آپ کے سامنے یونیورسٹی لے کر آرہے ہیں ہم نے یہاں پہ یہ پاکس بنوائے ہیں یہ بنوائے وہ بنوائے ہیں ایک دعویٰ ان میں سے آج تک سچا نہیں ہوا بینگ ای لنگویسٹ مائسل لسانیات کا میں ایک سوڈنٹ رہا ہوں میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ ہمارے لڑکے جسوں کی یونیورسٹیز میں یا کالوجز میں دوسرے شہروں میں جاتے ہیں سب سے پہلا مسئلہ ان کا ایک ایڈنٹیڈی کرائسز کا ہوتا ہے اپنے لیجے سے ہم جنگ والے پہ جانے جاتے ہیں کہ ہم لوگ جنگ کے پاس لیے ہیں لوگ ہمیں جنگلی کہنا پسند کریں وہ جنگلی کہہ دیتے ہیں ہم ان کا مو بند نہیں کروا سکتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آج تک یہاں پر ایک ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں دیکھا ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مادر علمی ہماری بہت بھی ریجویشن کے اندر یہ رہی ہے جب تک ہم لوگ اپنی روٹ کو ٹھیک نہیں کریں گے یہاں سے جڑ سے اس چیز کا خاتمہ نہیں کریں گے جو ہماری پہچان کی کمی کا باعث بنی ہوئی ہے تب تک ہم لوگ پورے ملک کے اندر اسی طرح سے پہچانے جائیں گے یہاں سے لڑکے جاتے ہیں اردو میں آپ انہیں کہیں بات کریں تو وہ ٹیچر سے اردو میں بات کرتے ہیں اور گبراتے ہیں آپ انہیں کہیں انگلیش میں بات کریں تو انہیں سامسک جاتا ہے میں مثال دیتا ہوں کہ جعفر تیار ایک لڑکا تھا میرے ساتھ جیسی ایڈیویسٹی لاہور میں جب میں انٹر کر رہا تھا تو گوٹ بائی مسٹر چپس اس وقت ہمارے سیلویس کا حصہ تھا مجھے نہیں پتا آپ ہے کہ نہیں ہے تو سر نے ایک سوال کیا کہ کیترین بریجٹس جو ہے وہ کس طرح سے پہلی تفاہ ملی تھی مسٹر ٹیپس کو جب آپ جو کہ انگلیش میں آنا تھا تو کافی لڑکے جو پہ ہو گئے ان میں ایک بہت جعفر تیار لڑکا تھا یہی جنگ سنگ سہی وہ بہت زیادہ خاموش بیٹھا سر نے اسے دیکھا سر نے کہا جعفر بات سنو ادھر آؤ سوال انہوں نے کیا کی مسئلہ ہے تیارا چیز پوری کلاس پنجابی میں سر نے سوال پوچھا تو جعفر نے کہا کہ سر مجھے انگلیش آتی نہیں ہے مگر میں پنجابی میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا سر نے کہا تیرے پاس دو مہینے کا ٹائم ہے دو مہینے کے اندر جتنے جوابات دینے ہیں مجھے پنجابی میں دینا دو مہینے کے بعد میں تمہارے پوزے انگلیش میں جواب سنوں گا اس دو مہینے کے اندر جعفر تیار کا ہاتھ ہم لوگوں سے پہلے کھڑا ہوتا تھا یہ مثال میں اور مواقع پر دیتا ہوں جہاں پہ میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی زبان بولنے سے گھبرائے نہیں مگر یہ مثال آج یہاں پہ بھی جالے مہینے کہ جب ہماری بیس یہاں پہ کمزور ہے جب ہماری روپس یہاں پہ کمزور ہیں تو ہم لوگ آگے جا کے اُن لڑکوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو کہ ایک سینٹرلائز ایریا کے اندر پڑ رہے ہیں جہاں پہ لیٹریسی ریشو اس وقت نائنٹی پرسنٹ ہے Thank you very much میری یہ دعا ہے کہ جنگ کی لوگ جو ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی quality education فرام ہوگی یہاں پہ انیورسٹی کا قیام ہوگا اور میری ایک suggestion ہی ہے اگر آپ لوگ بھی اس کو پیٹلی نوٹ کر لیں اور highlight کریں کہ بنیادی طور کے اوپر یہاں کا جو post graduate college تھا اس کو elevate کر دینا چاہیے انیورسٹی کے level میں اگر ہم لوگ نیا campus جب تک نہیں بنتا تب تک post graduate college کو انیورسٹی کا درگہ دیں تاکہ classes start ہوں اور لوگوں کو education فرام ہوگی Thank you very much محمد کاشیف علی حیدری صاحب سے کہ آپ کو شریف لائیں اور اپنے خیال آپ کا اظہار فرمائیں الحمدللہ الحمدللہ محمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید جاء الحق وزہق الباطل اِنَّ الْمَاطِلَكَانَ زَهُوكَا صدق اللہ العظیم احبابِ گرامی سامینِ زیبکار بانیانِ تحریح اور تحریح کا پورا سراب میں آج ان کو اس جلسے کے انعقاد پر مبارک بات پیش کروں ہم نے ہر دور میں ہم نے ہر دور میں تکستی سے رسالت کے لیے ہم نے ہر دور میں تکستی سے جھنگ کے لیے وقت کی تیز ہواوں سے بغاوت کی ہے چھوڑ کر سلسلہ رسمِ سیاست کا فصول ایک فقط نامِ محمد سے محبت کی ہے تو مبارک مہینہ بھی ہے آقا پاک کی آمد کا مہینہ بھی ہے تو میں اسی ختمِ رسل افضل الرسل سید القونین رحمتِ کائنات میرے اور آپ کے پیغمبر رحمت اللہ العالمین میرے اور آپ کے آقا وہ مولا کے نام سے شروع کرتا ہوں علامہ سیوتی لکھتے ہیں کہ کائنات میں سب سے پہلے روحِ محمد کو پیدا کیا گیا سب سے پہلے روحِ محمد کو پیدا کیا گیا پھر اسی نور سے نورِ محمد کو پیدا کیا گیا پھر اسی نور سے روشنی مانگ کر اس فضمِ کائنات کو سجایا گیا تو تحریک ڈویزن بناو جھنگ تحریک ایک حق پر مبنی اور حق پر کھڑی ہوئی ایک قلیل ہے اور حق جا الحق و ذہت الباطن قرآن کہتا ہے جب حق آتا ہے باطن کا کام بھاگنا ہوتا ہے اور جب سے کائنات کو اللہ نے وجود دیا ہے اس کائنات کو اللہ نے جب سے پیدا کیا ہے یہ زبین اور آسمان بہر و بر دریاء اور سمندر یہ کائنات کی اللہ نے نظام کو جب سے بنایا ہے جب سے حق اور باطن کی کشمکش چلتی رہی ہے حق اللہ ہے اللہ حق ہے اور حق کو پسند کرتے ہیں اللہ کی صفحق ہے باطن شیطان ہے اللہ کے مقابلے میں باطن شیطان کی صورت میں آتا ہے اللہ حق کی صورت میں آتے ہیں باطن باطن شیطان کی صورت میں آتا ہے حق آدم علیہ السلام کی صورت میں آتا ہے آگے چلتے ہیں حق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں آتا ہے باطن نمرود کی صورت میں آتا ہے حق حضرت ابراہیم کی صورت میں آتا ہے تو نمرود کی شورت میں باطن اٹھتا ہے حق سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شورت میں آتا ہے تو باطن فیرون کی شورت میں آتا ہے حق اور باطن کی جنگ ازر سے جلتی رہی ہے جنگ نویزن بناو تحریک یہ بھی حق پر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آتے ہیں باطن ابو جہل کی شورت میں آتا ہے نبی علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر حق لے کر آتے ہیں باطن منکرین زگاة کی صورت میں اٹھتا ہے سیدنا عمر فاروق نظام عدل لے کے آتے ہیں یہودیت کب کپاتی ہے سیدنا حضرت عثمان ونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کا گول بالا کرتے ہیں ہاں ہاں باطن اٹھتا ہے سیدنا علیہ المرتضی مولا حیدر کررار حق کا امارہ بلند کرتے ہیں باطن سر اٹھاتا ہے حق اور باطن کی جنگ شروع سے چلتی رہی ہے اور یہ چلتی رہے گی کیامت تک چلتی رہی ہے تو جنگ جنگ دویزن بناو تحریک یہ بھی ایک حق ہے حق کی آواز کے لئے جنگ کی حقوق کے لئے اور یہ ہماری سرزمین بڑی ذرخیص سرزمین ہے آپ اس سرزمین کا قدیم اسلام اس کا شمار اس کی تاریخ آپ پڑھ کر دیکھیں سب سے قدیم یہ زلہ ہے اور اس کے حقوق جس تیزی کے ساتھ اور جس برندگی کے ساتھ اور جس برندگی اور جس تیزی کے ساتھ اس جنگ کے حقوق خلق کیے گئے تاریخ اس کو کبھی معاف نہیں کریں آج اپنے حق کے لئے میں شکریہ دا کرتا ہوں حافظ عمیر غدالی صاحب ڈاکٹر شیر صاحب انہوں نے ایک عوام کے اندر ایک شعور اور نوجوان تبکے کے اندر ایک شعور پیدا کرنے کے لئے آپ حضرات کو ایک جمع کیا ہے سٹیج پر ایک پلیٹ فارم دیا ہے ہماری جنگ کی ایک فرینڈلی سیاست اور ایک بدونی سیاست اس سے ہمارے جنگ کی عوام تنگ آ چکی ہے ان اصولوں سے ان جاگیرداروں سے ان وڈیروں سے ہماری جنگ کی عوام تنگ آ چکی ہے اس لئے نوجوان تبکے کو ایک ایسے پلیٹ فارم کی ضرورت ہے جہاں کھڑے ہو کر کے یہ اپنے حق کی آواز کو گلند کریں حق کے لئے لڑنا سیکھیں ان کے اندر شعور آ جائے ان کے اندر تعلیم آ جائے ان کے اندر اپنے حق کے لئے لڑنا آ جائے ایک پلیٹ فارم کی ضرورت تھی جنگ دویزن بناؤ تحریک نے ایک پلیٹ فارم دے دیا ہے اب آج وقت مختصر ہے اس لئے آپ سے میں ایک تجدید احد لینا چاہتا ہوں ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں آپ اللہ کو حاضر ناظر کر کے میرے ساتھ ہاتھ کھڑا کر کے تمام اگرات اللہ کو حاضر ناظر کر کے میرے ساتھ تجدید احد کریں جو میں مصاب کریں کہ آج ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ کو حاضر ناظر کر کے وعدہ کرتے ہیں کہ تحریک جہاں ہم ملائے گی وہاں ہم حاضر ہوں گے اس جنگ کے لئے اس مبارک اور پیاری ذرخیز فارتی کے لئے ہمیں خون دینا پڑا دے دیں گے بچے یتیم کرانا پڑے کرا دیں گے اپنی صلاحیتیں اپنی سہولتیں اپنے مال اپنی جان اپنی اولاد سب کچھ اس فارتی کے لئے قربان کرتے ہیں تمام ادرات بادہ کرتے ہیں جو میں تجدید ہاتھ کھڑا کر کے اللہ کو حاضر ناظر کر کے لوگ سبجھتے ہیں یہ چند نوجوان ہیں جب بھی کسی بھی قوم اور ملت کا جو سرمایہ ہوتے ہیں وہ جو نوجوان ہی ہوتے ہیں جو ان کا پھوچے ہیں وہ نوجوان ہی ہیں اور آنے والے مستقبل کے اندر ان نوجوان ہوں رہی ہیں اس ملک کو اور اس فارتی کو سباننا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چند نوجوان ہیں جذباتی قسم کے ہیں ان کے اندر شعور نہیں ہے تو ان کے ساتھ بیاں نہیں ہے ہمیشہ جب بھی انقلاب آتا ہے ان نوجوان نسل سے ہی آتا ہے تو آپ اس تحریک کا حصہ بنیں انشاءاللہ آپ آہد کریں آپ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ اس کو ہم معاشی اقتصادی ہر لحاظ سے انشاءاللہ جنگ کو ہم ایک ڈیویلپ اور ایک اچھا شہر دیکھنا چاہتے ہیں ہر دور کے اندر اس کے حقوق صلب کیے گئے ہیں انشاءاللہ ان حقوق کو انشاءاللہ ان حقوق کے جنگ کے لئے انٹرنیشنل اسمبلی کے اندر بھی انشاءاللہ اے ہمارا نوجوان جائے گا اس کے لئے آپ دیار ہیں وآخر دارانا الحمد مولانا محمد عمیر الغزالی صاحب کو سٹیج پہ تشریف لائے جناب حافظ عمیر الغزالی صاحب نزیرا الحمد للہ الذي خلق الانسان علمه البيان وانزل الفرقان ليحط الحق ویدل الباطل ویحیى من حی ان بینا ویبھلک من هلک ان بینا الحمد للہ الذي لہو ما فی السماوات وما فی الارض يحیی ویمیت وہو على كل شيء قدیر ثم نشہد وان لا الہ الا اللہ وحده لا شریق له ونأشہد وان سیدنا ومولانا محمد ابده ورسوله ارسل رسوله بالحق بشیرا ونزیرا وداعیا الی اللہ بازنه وصراجا منیرا اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیفلام را کتاب انزلناه الیك لتخرج الناس من الظلمات الى النور وقال وقال تعالیم بل القرآن بعلما سبحان ربك رب العز باما یسکون وسلام على المرسلین بل اما الحمد للہ رب العالمین میں انقلاب پسندوں کی اس قبیل سے ہوں جو حق تت گیا اس لشکر قلیل سے ہوں میں یوں ہی نہیں دستو گریبا زمانے سے کس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں اُٹھ اثر نور دار کے حالات بدل ڈال تدبیر سے تقدیر کے دن رات بدل ڈال کالا ہو کے گورا ہو سب بند ہے اس کے اس قومیت بیچا کی روایات بدل ڈال مزدور تو دو وقت کی روتی نہیں ملتی اس بند مجبور کے اوقات بدل ڈال اُٹھ میدان میں آ چھوڑ کر پس بھی ممسل کچھ دور کے لیے اپنا انداز عبادت بدل ڈال ازل سے رج پس گئی ہے سربلندی اپنی فطرت میں یہ سر کٹ تو سکتا ہے مگر چھک نہیں سکتا سہر کی خوشیہ منانے والوں سہر کے دوور بتا رہے ہیں کل کا دن سہی گزرا آج کا دن خاراب ہوگا جنہوں نے مستیاں اجار ڈالی کبھی تو ان کا بھی احتساب ہوگا کبھی تو ان کا بھی حساب ہوگا قابل صدح احترام دوستو تذرگو نوجوانو اور جنگ نویت تحریک کے کار کنو اور قابل صدح احترام جنگ نویت بناو تحریک کی قیادت جنگ نویت بناو تحریک عظیم رہنما بطشیر بہادر نول صاحب علی زید مگیانہ ایڈوکیٹ صاحب مار آمیر محمود شاکر نول صاحب اور دیگر جملہ عراقین جنگ نویت تحریک آج کا ہمارا موضوع موضوع محس پانچ نپال بات ہے جو ہم نے جنگ کی عوام کے آگے سٹلائٹ ٹون کی عوام کے آگے پیش کرنے ہیں اگر ہمارے مطالبات جائز ہوں گے تو سٹلائٹ ٹون کی عوام سے امید رکھوں گا کہ ہمارے حق کے لیے ہماری آواز کا حصہ بنیں گے ہمارا ساتھ دیں گے اگر وہ یہ فیصلہ کرے میری گفتگو کو سننے کے بعد کہ ہم حق پر نہیں ہے ہماری بات ٹھیک نہیں ہے ہم سچی بات نہیں کر رہے یا ہم اپنے مفاد کی خاطر آئے ہیں تو قتل اس کا حصہ نہ بنیے گا فصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے مطالبات اور گزارشات مطالبات حکمرانہ لانے وقت سے گزارشات اپنے بھائیوں سے وہ بات مطالبات اور گزارشات کرنے لگا ہوں ہمارا جنگ یہ ایک زلہ اس کو قدیم زلہ کہتے ہیں پنجاب کا زلہ ہے پنجاب کا حصہ ہے اور اس زلے کے ساتھ جو ظلم و بربریت کے پہاڑ تڑے گئے ہیں سب جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں میرے سامنے سامین لٹھے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ جنگ کے ساتھ کیا کیا کھلوار کیے گئے ہیں سب جانتے ہیں مگر تحدیث من نعمت کے طور پر اشارتا حوالہ جات ضرور دوں گا ہمارا سب سے پہلا مطالبہ حکمران وقت سے جنگ کی سیاسی طاقت سے چاہے وہ حکومت میں ہے چاہے پوزیشن میں ہے وہ یہ ہے کہ جنگ کی انیورسٹی دو ہزار پدرہ میں منظور ہو چکی تھی اور مطاقصہ میں منظور ہوئی ابھی تک طاقصہ میں پڑی ہے میرے دیالات کے جواب میں کوئی نہ کوئی پریس ریلیس آپ لوگ جاری کرتے ہیں پچھلے مہینے آپ نے پریس ریلیس جاری کی اور کہا کہ جنگ یونیورسٹی کے پراؤسپیکٹس کی تکمیل آخری مراحل میں داخل ہے اور جنگ یونیورسٹی کا سرنیچر کا تکمینا ہم لگا چکے میرا سوال ہے اپنی قابل اہل سیاسی فضاقت سے سیاسی پاور سے اور قابل ترین بیوری کریسی سے قابل ترین اسٹیبلشمنٹ سے جو چار سالوں میں یہ دہ نہیں کر سکے کہ یونیورسٹی میں پریچر روحے کا رکھنا یا لگڑی کا رکھنا ہے اور چار سال بعد ہماری جنگ عوام کے ساتھ مزاز کر سوال کہتے ہیں کہ ہم نے فرنیچر کا تخمینہ لگا لیا فرنیچر کا تخمینہ تو میرے سکول کا چپلہ سے بھی لگا لے گا وہ بھی بتا دے گا کہ اس کلاس میں کتنے میچ چاہیے کتنے دسک چاہیے اور پھر ایک اور نئی ایک اور پریسلیز ابھی آئی ہے کہ جنگ یونیورسٹی کا فنڈ مذہور ہو ہم جانتے ہیں کہ دوہزار پندرہ میں بھی فنڈ مذہور ہوا تھا سولہ میں بھی ہوا تھا اب ستارہ میں بھی ہو گیا ہے کونسا نیا کام ہو گیا ہے اس وقت تک ہم آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گے جب تک جنگ یونیورسٹی کی بھی لنے کا افتتا نہیں کیا جاتا اور جنگ یونیورسٹی کی قرصص کا افتتا نہیں کیا جاتا اور ہاں میں کہا کہتا ہوں جنگ میں نہ حکومت ہے نہ اپوزیشن ہے سن لے حکومت کے رمبر دار دی اور سن لے سن لے اپوزیشن کرم دار دی جو کہتے ہی ہمارے پاس حکومت نہیں ہے وہ سن لے جنگ میں نہ حکومت ہے نہ اپوزیشن ہے بلکہ لا قنوریت ہے اس کا جو دل کرتا ہے کرتا ہے کوئی پچھلے والا نہیں آپ کے جنگ کے ریجنل گیر آف اس کو پچھلے ماں جنگ سے دوبار میں کراسور کر دیا گیا جنگ میں پنی دیا گیا کیوں میری مرزی کے میٹر لگنے چاہیے کیوں میرے مرزی کے پائپ کرنے چاہیے کہاں کر گئی اپوزیشن کیوں نہیں سامنے آتی کیوں نہیں اتجاج کرتی اگر اگر اپوزیشن اتجاج کرتی تو شاید دفتر دوبار اپوزیشن ہے اور حکومت تو ہے نہیں جنگ میں حکومت تو پتواری شہروں میں آجائے آپ کے امن نے آپ کے امن پتواری مذہب کے ساتھ کوئی ٹھیک دار بھی بیٹھا ہوگا مذہب کے ساتھ حد سچ کی بات کہنا چاہوں گا کہ میرے جنگ کے حکمرانوں کے فرنٹ میرے جنگ کا اپنا ہی بھائی جو ٹھیک دار ہے جب حکومت فرنٹ میل کی ہوگی جب اپوزیشن مرل کی ہوگی تو جنگ کا حشر یہی ہوگا ریجنل گیس آفس چلا گیا آپ سب جانتے ہیں کس نے گیس آفس کے یہاں سے تو اثر کرنایا ہے یا نہیں بننے دیا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جنگ کی زمین پر تتہ نہیں یہ وشر زمین تھی اس نے جیب سلطان کو پیدا کیا تھا یہ وشر زمین تھی اس نے ہر مطبع فکر ہر مسئلک کی قیادت کو پیدا کیا تھا جنہوں نے دنیا عرص میں ایک نام بنایا تھا سمجھ نہیں آتی کہ پر رجال کا دور آ چکا ہے یا خور لیڈر نہیں ہے قیادت نہیں ہے یا سمجھ نہیں آتی قیادت شمدن مقمن ہو چکی ہے یوں کی پہری ہو چکی ہے یا پھر بیعت ہو چکی ہے یقینا یونیورسٹی ایک ایسا ایشو ہے جو جنگ کی ترقی کے لیے سب سے ایسا ہے میرے بھائیوں جائیں جینا کونسل میں آپ کے مجھتی نہیں تفریل کونسل میں جائیں مجھتی نہیں جب جنگ کا ذر مبادلہ میرا مزدور مزدوری کرے گا میرا تیسر تیسر کرے گا میرا ملاصم ملاصم کرے گا اور کما کر جا کر فیصلہ باد کو دے آئے گا کمائی کر کے جا کر پڑھائی کی مد میں زہور کو دے آئے گا کما کر پڑھائی کی مد میں ملتان دے آئے گا اور اگر بیمار بھی ہو جائیں تو فیصلہ باد کو توفتا اپنا ذر مبادلہ دے کی آتا ہے تو جنگ بربادی کا سبب یہی ہے حکومت وقت کی سب سے پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ریایہ کو صحت کے وسائل کے رہن کرے لیکن جنگ کی سب سے بڑی بربادی کا سبب یہی ہے جنگ کا سر مبادلہ یا پروفیس لباد جا رہا ہے یا لاہور جا رہا ہے اور میرے حکمران کو میرے پوزیشن سارٹ کو کانوں پر جو جک نہیں رنگ تھی رنگ کی کیوں وہ جاتے ہی نہیں جنگ سے استثالی نظام قتم ہو جائے میرے جنگ کا سرمایہ کار شکیر دار مدیرہ میرے جنگ کا سید میرے جنگ کا مال میرے جنگ کا شکیر دار جاتا ہی نہیں ہے کہ جنگ سے استثالی نظام کا خاتمہ ہو جائے ہاں اگر جن سے استثالی نظام کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو پھر جاگیر دار کو خطرہ ہے میرے مالا کس نے لگانا ہے شرمایہ کار کو خطرہ ہے میرے مالا کس نے لگانا ہے میرے کو خطرہ ہے کہ اپنے بھن میں تکڑے کس نے کرنی ہے ہاں ہاں پھر شہب زادوں کو پھر مالوں والوں کو خطرہ ہے کہ میری پیری ملت کس نے کرنی ہے یہی استثالی نظام کا خاتمہ وہ نہیں چاہتے اور چند ابھی تاریخ چاہتی ہے چند میں یونیورسٹی بنائی جائے پھر پھر اس کا پتا کیا جائے اس کی بلنگ کی تعمیر کو شروع کیا جائے بس صورت عدی کر آخر میں اپشن دوگا ہمارے پاس اگلے اپشن بھی ہے دوسری بات دوسرا مطال ہمارے چند کا محاصلات نہیں ہمارے چند کے جتنے بھی روڈز جو دیگر ازلاح کے ساتھ جنگ منسلک کرتے ہیں اور جنگ کے بائی پاسوں سے شہری عبادی تک جو روڈز ہیں ان کا بنوے ہونا ملانے والے ازلاح سے ملانے والے جنگ کو دوسرے ازلاح کے ساتھ ملانے والے روڈز کا کارپٹ ہونا انتہائی ضرور ہے جنگ کے روڈ ہمارے جنگ کی جانی والے روڈ ہوئی خراجہ خورم شہداد نے ایک کام کر گیا تک کارپٹ روڈ میں آگیا بات یہ دوسرا مطالبہ ہمارا یہ جنگ کے روڈ جو جنگ زیلے کو دوسرے ازلاح سے ملواتے ہیں ان کا کارپٹ ہونا ضروری ہے ہم جنگ اویین کی بات کریں تو تب کریں گے نا جب جو پے والے کو جنگ آنا آسان ہوگا جب بکھر والے کو جنگ آنا آسان ہوگا ہم میرے دوستوں کا خیال ہوتا ہے کہ دویین کیسے بنائے گے ہم نے کہا ہم علیف میں سے شروع کریں گے جنگ کے دویین بننے کی علیف میں یہ ہے کہ جنگ کو دیگر ازلاح کے ساتھ ملانے والے روڈ کو پختہ کارپٹ کیا جائے جنگ کے اپنے روڈ کی حالت جو شہری روڈ سے ان کی حالت سار پر جنگ سیٹی کا روڈ میٹنگ کروائی تھی سوریب خان ساتھ تھے ہیں ان کا روڈ کچھا ریلوے روڈ چھے سار ہو چکے ہیں من نہیں سکا ہے صرف ادھر کی بات نہیں کرتا یہ چلے جائے جنگ کو سلنب پرانی آج وارڈ نمبر 41 42 مولانا کاشم علی حدری صاحب وارڈ نمبر 42 سے آئے ہوئے ان علاقوں میں ان یونین کو سلز میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ رہتے ہی موج ڈالوں میں خندرات میں رہتے روڈ کو پھوٹا کیا جائے اور تیسرا مطالبہ جنگ دوی تاریخ کہ یہ ہے کہ ہماری چھوکے دے پانی ہے وہ خراب ہو چکا خراب تو میں نے خود کیا میں نے کس لیے کیا بھیران میں نے جا کے ہمیں کیمیکل خود نہیں ڈالے میں نے ووت دیا نا اہل کو اس نے ٹھیکا دیا اپنے فرنڈ مین کو اس نے اتنا پائپ ڈالا ایک بھائی یہاں دو تھے مجھے بتا رہے تھی کہ سات گلی میں بھی یہ حالت ہو رہی ہے بی بلا سٹلائی ٹون بی بلا کے پورے سٹلائی ٹون سے سٹلائی ٹون کی بات کرے میں کہتا ہوں پورے سنج کا یہ مسئلہ ہے اور میرس مل کنیٹی کے چیئرمین چالیس میں آ کر یہ میڈن کی اور اس نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے تھی رہے ہیں کہ ہم نے فن دکھائے ہیں اور بھائی ایک کروڑ کے فن لگا دکھا دو میں مان جاؤ کہ تمہیں روڈ بنائے میں اپنی پوری تحریک تمہارے پاس لے کر آ جاؤ گا ایک سو تیس کروڑ کے تین در میں اور یہاں میرے دوست میں سے مجھ بتا رہے تھے میں نے جنگ دوی تحریک کے تحت ہماری عمومی نے فیصل کیا ہے ہم وائد پر جاری کریں گے جس میں ٹھیکے داروں کی اور جس جس دی اس کا بھی نشان نہیں کی جائے گی ہم دفیلات جاری کریں گے ایک سو پیس کروڑ روی ٹھیک رات ایک سو ایک روی بیس کروڑ سے نیا شہر تہری تون مالا مالا لیتا ہے تم پچاس بات نہیں بنا سکے اور پھر کہیں تو بڑے اہل سیاستدان بولنا بڑا آسان ہے چیرمین صاحب پیغام دے رہا ہوں پیغام دے رہا ہوں بولنا بہت آسان ہے کر کے دکھانا بہت مشکل ہے آپ نے کہا صفائی مہم چلائیں آپ سب آگرات اٹھیں اور میرے گھر کی گلی دیکھ رہے یقین کریں ایسے لگتا جیسے چھانگا مانگا آہ اسے دس سال پہلے پختہ گلی تھی سلایت کی گلی چھانگا مانگا میں آگئے صفائی مہم دھکو صلاح یہ چھے کروڑ سے یہ روڑ بنایا گیا سکلائٹ چھے کروڑ میں ہیران ہوں ایک کروڑ نہیں لگا جنگ کی سکتر سالہ تاریخ میں جنگ دویت تحریک وہ بیت تحریک ہے جو پھر کامائیت سے ہٹھ کے کامیت سے ہٹھ کے سبائیت سے ہٹھ کے نسانیت سے ہٹھ کے آج دو دار بات کرتی ہے جنگ کو صرف چاہیے جنگ کو صرف ترکی چاہیے جنگ کو صرف بیمیلیمت چاہیے اور جو بیمیلیمت نہیں دے گا جو ترکی نہیں دے گا اس کام تاکب کریں یہ بات نہیں ہے اللہ نے زندگی دی تاکب کر کے دکھائیں گے نہ تمہیں بتائیں کہ جنگ کا نوجوان غلام اپنے غلام نہیں سیدہ عبدہ حسین نے عامر رول بھائی بڑے بڑے دفعہ بتاتے عبدہ حسین نے سیفزادہ حمید سلطان کیا گیر سیلیکشن لڑا شیخ کیسر چنیوٹ والا ورسز سیفزادہ حمید سلطان ورسز صغربی ایک پفلٹ شاید پانچ صفحات کا لکھتی ہے میرے والد نے اس سن سے اس سن تک حکم مرانے کی میری میں نے اس سن سے اس سن تک حکم مرانے کی میری بیٹی اب امیدوار ہے لہذا وڑھ دیں آمیر صاحب کہتے ہیں کہ مانی میں سمجھ جو میرے شاہر نے بیٹھا کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی آئی کہتا نہیں اس پفلٹ میں یہ بھی نہیں لکھا کسی ایک چنگ چی دے دیا ہو تو میں مان جاؤ چھان کے اوام میں ایک چنگ چی آگیا ہاں ایک نہر ضرور آئی ہے اس بھولے جان کا پانی تباہ کر کے رکھ دیا ہے وہ پانی صاف ہوتا ہے اور یہاں نہر برائی دیا ہے اس پفلٹ کا مقصد اور بیغام یہ جنگ کے لوگوں جنگ کے نو جو جو اس پفلٹ اور اس بیغام کا مقصد یہ تھا کل تبار باپ میرے باپ کے غلام تھا پھر تمہارے بارے تم میرے غلام تھے اب تمہاری نسل میرے پیٹے کے غلام ہوگے لہٰذا تم غلام اتنے غلام ہو لیکن جب جب یہ تاریخ آئی سے نعلان کرتی ہے ہم کسی سر سکدان کے غلام نہیں ہے کام کرے گے وہ دھن لیں گے کام نہیں کرے کے تو انشاءاللہ کوئی چھوڑ ہوگا تیسرا مطالبہ دو مطالبے ہوئے تیسرا مطالبہ ہمارے جنگ کے ہسپتال ہیں ہمارے ڈی سیو ساپ کو نہ ڈی ایج کی ہسپتال جنگ صرف پیار ہے جب دیکھو جاتے ہیں